راکیش ٹکیت نے کہا کہ سرکار ہماری نہیں زنگ رہی ہے اس لئے سنگھٹن کو مضبوط کرنا ہوگا ہر زلے میں کسانوں کی پنچائت ہوگی پنجاب اور ہریانہ میں بھی کسانوں کی پنچائت کرائی جائے گی راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہریانہ میں سرکار نپڑ گئی ہار گئی ورطمان میں کسانوں کی فصلوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کے زمینوں پر بھی خطرہ من رہا ہے سرکل ریٹ نہیں بڑھا ہے لکھنوں میں تو کہا جاتا ہے کہ بھوکتان ہو گیا لیکن دھراتر پر یہ سرچ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مہا پنچائت کے ذریعے کسانیں کھٹا ہو کر اپنی بات سرکار تک پہنچائیں گے لکھنوں میں راکیش ٹکیت جی کا آج بڑا کائیگرم تھا کیا کچھ کائیگرم تھا اور ابھی کیا کچھ رہا تھا آج میٹنگ ہے وہاں پہ پارک میں میٹنگ چلتی ہے اور اسی بیچ ادھیکاریوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بھی سبجیکٹ پہ بات ہو پھر ڈیٹیل میں بعد میں کبھی بھی ویباک کے لوگ اور کسان سنگٹھان آپ اس میں بیٹھ جائیں اور اس میں پھر ڈیٹیل وائز بات چیت ہو جائے اس پہ پولیسی بنے کچھ نگو آج پہ آج سبجیکٹ ہے کیونکہ پندرہ بیس سبجیکٹ ہوں گے پچیز اس پہ ڈیٹیل وائز چھٹا پسو پہ ہے بیجلی پہ ہے گنے پہ ہے خات بیج پہ ہے تو ایک ڈیٹ گھنٹے میں یہ ہے کہ چرچہ ہو جاتی ہے آدھیکاریوں کے سامنا آس پاس مل جاتے ہیں آدھیکاری ابھی ماننا تو نہیں اپنا کہا کہ ہم یہ سجاب اوپر دیں گے تور پر کو جب آتے ہیں وہ ان کی مان لی گئی ہیں ایک لنبی بیٹھاک جرور چلی ہے راکش ٹکیت کے ساتھ میں دکاریوں ساتھ میں تور پر آج دین کا کیا کرم تھا جس کے بعد منڈی بھوان ان کو یہاں پر بلائے گیا تور پر آج یہاں بات کرنے آئے تو نیچے تور پر کئی باتیں ہیں جس پر کہنا کہ ان کو بھروسہ ہے ضرور ملا ہے سیوگی امر کے ساتھ روی کمہ ایڈال دکھنو